السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ سہر ویلوگ میں آپ سب کا ویلکم ہے آج میں سوجی کا حلوہ بنانے جا رہی ہوں تو چلیے آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں انگریڈینٹس میں مجھے الائچی سارے تین کلو تک چیلی دو کلو تک سوجی دو پیکٹ آئل کے اور تھوڑی سی کشمیش سوجی کو اچھے سے آپ نے اس طریقے سے ساف کر لینا ہے تاکہ اگر اس میں تھوڑا بہت گنگی ہے تو وہ ساکھ ہو جائے اس کے بعد ایک کڑھائی میں آپ دو پیکٹ آئل کے شامل کریں اور جیسے ہی آئل اچھے سے گرم ہو جائے تو ہماری جو سوجی ہے وہ اس میں شامل کر دینی ہے سوجی شامل کرتے ہی آپ نے چمچ تیزی سے ہلاتے رہنا ہے کیونکہ آئل گرم ہے تو کہیں پہ بھی سوجی کے کلمس نہیں بننے چاہیے ورنہ سوجی کے حلوے کا ٹیسٹ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا چمچ ہلاتے ہوئے آپ نے سوجی کو گرم آئل میں اچھے سے مکس کر لینا ہے اور جیسے ہی اچھے سے مکس ہو جائے تو تقریباً تیس منٹ تک آپ نے اس آئل میں سوجی کو اسی طریقے سے چمچ ہلا کر ہلکا براؤن کرتے رہنا ہے تو جیسے ہی آپ کی سوجی تھوڑی پھول جائے اور لائٹ براؤن سی ہو جائے اور سوجی خوشپو آنے لگے تو آپ کو پتہ چلے گا سوجی خوشپو سے کہ آپ کی سوجی جو اچھے سے پک چکی ہے لائٹ براؤن ہو چکی ہے تو آپ دیکھیں اس فرکنسی میں تقریباً تیس سے چالیس منٹ تک آپ نے سوجی کو تیز آنچ پہ آئل میں اچھے سے فرائی کرتے رہنا ہے جیسے ہی اچھے سے بھون جائے تو آپ نے اس میں اپنی چینی شامل کر دینی ہے تو یہ بالکل کھوئے کا لکھ دے رہی ہے اور مجھے جو ہے آج محرم کی نیاز کیلئے حلوہ بنانا تھا تو اس لئے میں نے آپ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کی ہے اس ریسپی کو بنانے کے لئے تقریباً دو گھنٹے لگے تھے تو میں اس ریسپی کے جو مین سٹیپس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی تو جیسے ہی میری سوجی کا کلر جو ہے لائٹ براؤن سا ہوا تو میں نے اس میں ساڑھے تین کلو تک چینی شامل کر دی ویسے ہمارے پاس دو کلو سوجی تھی تو ہماری جو چینی کی کوانٹیٹی ہے وہ چار کلو نہیں چاہیے مگر میرے گھر میں جو ہنا میٹھا تھوڑا لائٹ یوز کیا جاتا ہے اس لئے میں نے اس میں ساڑھے تین کلو تک چینی شامل کیے اگر آپ کے گھر میں سوجی کا حلوہ زیادہ میٹھا پسند کیا جاتا ہے تو آپ اس میں چینی جو ہے چار کلو شامل کر سکتے ہیں تو جیسے ہی چینی اور سوجی اچھے سے مکس ہو گئی آپس میں تو میں نے اس میں تقریباً آدھا کلو تک پانی شامل کیا اس پوری ریسپی میں میرے پاس جو پانی کی کوانٹیٹی ہے وہ ڈھائی لیٹر تک ہے سوہ دو لیٹر کی یہ بوتل ہے اور اس کے بعد میں نے آدھا لیٹر مزید اس میں شامل کیا تھا تو جیسے ہی میں نے سوجی اور چینی کے اس مکسچر میں ایک کلو تک پانی شامل کیا ہے اور اس کے بعد میں نے چمس جو ہے مسلسل لگاتے رہنا ہے تاکہ نیچے سے یہ سوجی جو ہے لگے نہ تو چینی اور سوجی اچھے سے آپس میں مکس ہو چکی تھی ایک دوسرے سے مکس ہونے کے بعد جو ہے پانی جیسے ہی میں نے ہلوے سیپریٹ ہو گیا تو اور یہی وہ سٹیپ ہوتا ہے جیسے ہمارا گیز سے سیپریٹ ہو تو اس میں کہ ہماری جو چینی ہے وہ سوجی کے ساتھ اچھے سے ملٹ ہو چکی ہے تو ابھی تقریباً دس منٹ کے بعد آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارا جو سوجی اور چینی کے مکسچر ہے اس میں ہمارا جو آئل ہے وہ سیپریٹ اوپر سے آپ کو نظر آرہا ہے تو اب جو ہے نا اسی تیل میں آپ نے اپنی جو سوجی اور چینی کے مکسچر کو اچھے سے پکانا ہے تو آپ نے پانی جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کرتے رہنا ہے اس سے سوجی اور چینی کا مکسچر جو ہے اچھے سے پک جائے گا اور آپ یہاں پہ دیکھیں میں نے تقریباً ابھی تھوڑا سا پانی ایک گلاس تک مزید شامل کیا جیسے جیسے پانی خوشکتر رہے گا میں پانی تھوڑا بہت اس میں شامل کرتی رہوں گی اور یہ دیکھیں آپ کو میں ذرا زوم کر کے بھی دکھاتی ہوں کیونکہ میری جو سوجی ہے وہ کتنی حد تک پک چکی ہے اور پھول چکی ہے اور یہ چینی کے مکسچر کے ساتھ کتنی ہی یمی لپ دے رہی ہے تو جیسے جیسے ہی پانی اس میں خوشکتہ رہے گا میں مزید شامل کرتی رہوں گی اور ابھی میں نے تقریباً دو گلاس مزید بھر کے اس میں شامل کیا ہے تو آپ نے جو ہے نا اسی طریقے سے اس میں پانی جو ہے شامل کرتے رہنا ہے اور جیسے آپ پانی شامل کریں گے پانی تھوڑا سا خوشک ہوگا آپ کا گھیج اوپر سے سیپریٹ ہو جائے گا اور میں نے کشمش اس طریقے سے بھگو دی تھی اور کشمش اور الائچی بھی اب میں اس میں شامل کر دوں گی جیسے ہی پانی تھوڑا سا اس کا خوشک ہوگا میں نے کشمش اور جو ہے نا ہماری جو الائچی ہے وہ اس میں شامل کر دینی ہے اور چمچ کو آپ نے مسلسل ہلاتے رہنا ہے اور چمچ کو آپ نے سوڑا پانی تھوڑا بھی شامل کر دوں گی اور چمچ جو ہے نا آپ نے ہلاتے رہنا ہے تاکہ ہماری چینی اور سوڑی کا مکسچر ہے وہ نیچے سے لگے نا جیسے پانی شامل کیا آپ نے چمچ نیچے سے ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ جو پانی ہے سوڑی اور چینی کے مکسچر کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائے اور پکنا سٹارٹ ہو جائے تو جیسے یہ پانی ہشک ہوگا تو دیکھیں کافی حد تک ہشک ہو چکا ہے آپ میرے حلوہ آپ کی پر وش رہے ہیں یہ جو ہلوے آپ کی پھاری چھلوے سے ہلوے جانتے ہیں آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ٹھیک کیئر اللہ حافظ